جی اسلام علیکم ناظرین کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا میں ہر طرف معمولاتیں زندگی متاثر ہو کر رہے گئے ہیں کاروبارے زندگی بند ہو چکا ہے لوگوں کی عام روٹین کی لائف بھی متاثر ہو چکی ہے کام پینڈنگ لسٹ میں بڑھتے جا رہے ہیں اسنشیل سروسز کا حصہ ہونے کی وجہ سے پنجاب سیف سٹی آتھارٹی میں بھی تمام ہمارے الکار ڈیوٹی پہ ہیں پولیس کمیونکیشن آفیسرز اور ہمارے دیگر افسران بھی ڈیوٹی پہ موجود ہیں آئیے جانتے ہیں اپنے پولیس کمیونکیشن آفیسرز اور دوسرے آفیسرز سے کہ ان کے کون کون سے کام پینڈنگ ہے اور پورونا وائرس ختم ہونے کے پوراں بات پہلا کام وہ کیا کریں گے یا یہ جانتے ہیں ان سے پورونا وائرس کی وجہ سے جہاں پر معمولاتیں زندگی کاروبارے زندگی سب کچھ متاثر ہے آپ کے کون کون سے کام پینڈنگ ہے کرونا وائرس کے بعد جو آپ کرنا چاہیں گے جی پہلی بات تو یہ کہ ہم یہاں پر کام کر رہے ہیں اپنا قوم کی خدمت کر رہے ہیں جو بیسر فرس پیورٹی تمہاری جگہ وہ اپنا کام لیکن اس کے بعد جیسے یہ چیز ختم ہوگی کرونا وائرس تو اس سے بعد ہم فیملی میں جائیں گے وہاں پر اپنے بھائی سے ملیں گے اپنے فیملی وائرس سے ملیں گے کپ شپ لگائیں گے بس دیکھیں جی ہم تو ابھی بھی ڈیوٹی سرنگام دے رہے ہیں ہمارا تو کوئی کام پینڈنگ ہے ہی نہیں ہم تو بھی کام کر رہے ہیں اور کرونا وائرس کے بعد بہت بھی اسی طرح ہی کام کرتے ہیں ہم تو فرسز ہیں ہم تو فرنuuromat پر ہیں میرا سمجھتا کہ ہمارے تو ابھی بھی معاملات زندگی اسی طرح کے چل رہے ہیں کچھ یہ ہے کہ کئی فیملی کے والے سے ہم پیوشنز ہیں وہ کر رہے ہیں ا hired ہمارے گریلو معاملات ہے وہ معاملہ پینڈنگ ہے اس میں پھر یہ ہے کہ وہ اپنے پینڈنگ کام جو گریلو ہیں وہ ہم کریں گے آپ کا ایک ہی کام پینڈنگ ہے کہ فیملی کے پاس جانا ہے جی فیل آتی ہے جی چلیں گڑ لکڑ 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 جی ویورز ہمارے ساتھ ایک فیمل پولیس کمیونکیشن اوپیسر موجود ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ کرونا وائرس ختم ان کے بعد وہ پہلا کام وہ کیا کریں گے جی آپ کیا کریں گی پہلا کام کرونا وائرس ختم ان کے بعد لیبرٹی کھلنے کا ویٹ کر رہی ہوں اور شاپنگ کروں گے شاپنگ کریں گی آپ جی انشاءاللہ برینڈز پہ بہت زیادہ سیل بھی لگنے والی ہے تو میرے خیال سے آپ کی تیاری مکمل ہے سارکس بس بیٹ ہو رہا ہے کرونا کئی چھوٹیاں کب ختم ہوں گے کب بزار وغیرہ کھلیں گے آپ کرونا وائرس ختم ان کے بعد پہلا کام کیا کریں گے جی ہم پبلک کے لیے یہاں ہیں ڈیوٹی کر رہے ہیں تو سب سے پہلے میں اپنی فیملی سے ملنے جاؤں گا اپنے گھر جاؤں گا سب سے پہلے کافی دن ہو گیا ان سے نامی جنازرین فورسز لا انفورسمنٹ ایجنسیز پولیس آرمی یہ سب لوگ کرونا وائرس آم آوام تو گھروں میں مقید ہے آم آوام گھروں میں کیر کے لیے رکی ہوئے لیکن فورسز کی ڈیوٹی اسنشل سروسز کی وجہ سے جاری ہے سب سے پہلے فورسز کے جتنے ہمارے نوجوان ہیں ہمارے پولیس کمیونیگیشن آفیسر ہیں پنجاب سیف شکی ایتھارٹی کے ان کی بھی شہی ہے کہ کرونا وائرس ختم ان کے بعد سب سے پہلے اپنی فیملی میں جائیں گے اپنے پیرنٹس کو ملیں گے اور ان کے ساتھ انجوائے کریں گے کرونا وائرس انشاءاللہ ایک دن ختم ہوگا ختم ہونے کے بعد پہلا کام آپ کیا کریں گے اور آپ کے کون سے کام پڑھنے گی اسلام علیکم پہلے تو آپ کیسے ہیں خرید سے ہیں انشاءاللہ جیسے ہی کرونا وائرس ختم ہوتا ہے میں نے گھر کا وزٹ کرنا ہے کیونکہ کافی دن ہو گئے میں بہاوالپور سے بلاؤنگ کرتا ہوں تو اراؤنڈ اپاوٹ ٹوئنٹی ڈیز ہو گئے جو میں گھر نہیں گیا تو انشاءاللہ جیسے ہی اس کا جو وائرس ہے اس میں کچھ کمی آتی ہے اس کی جو شدت ہے اس میں تو جیسے ہی ٹرانسپورشیر ہوتی ہے میں نے گھر کا وزٹ کرنا ہے بہاوالپور کرونا وائرس انشاءاللہ ایک دن ختم ہوگا اس کا کوئی نہ کوئی کیور تو ہوگا انشاءاللہ آئے گا کیور ختم ہونے کے بعد پہلا کام آپ کون سا کریں گے کرونا وائرس کا یہ سب سے بڑا امپیکٹ پڑھا ہے نا وہ یہ ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے دور انا شروع ہو گئے ہیں تو میرے خیال میں ہم پہلا کام یہ کریں گے کہ پوری ٹیم کا ایک get together کریں گے اور دوبارہ جو فاصلے بڑھ گئے ہیں انہیں ختم کرنے کوش کریں گے ناظرین ایک اور ہمارے پاس پولیس کمیونکیشن افیسر موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کرونا وائرس ختم ہونے کے بعد کون سا کام پیلا کریں گے اور کیا کام ان کے پینڈنگ رہ گے ہیں آئیے ان سے پوچھتے ہیں جی اسلام علیکم زشان علیکم اسلام زشان کیا کیا کام پینڈنگ پڑے ہیں آپ کے کرونا وائرس کی وجہ سے ایک تو یہ کہ ہماری جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے وہ بہت ڈسٹرپ ہوئی ہے سب سے پہلے تو ہم اس کو overcome کرنے کی کوشش کریں گے اس کے بعد جو ہمارے کام پینڈنگ ہے جو ہم نہیں کر سکرے daily routine life کے اندر سب سے پہلے تو ہم overcome کرنے کی کوشش کریں گے کام سپیسیفک کریں آپ کون سا کام آپ کر رہتے ہیں کسی دوست کو ملنا ہے کسی کو ملنے جانا ہے کیا کرنا کیا ہے نہیں نہیں ایسا کوئی سپیسیفک کام نہیں ہے فیملی سے لیڈڈڈ جیسے ہم آپس میں لیڈیوز کے گھر آتے جاتے ہیں سب سے پہلے تو وہ ایک آپ کا میجر فیملی کنسان ہوتا ہے کہ آپ نے کس کی طرف جانا ہے کس کی طرف پین جانا ہے سب سے پہلے تو میرا تو یہ ایشو ہے کہ میں اپنے فیملی کو ٹائم دینا جاتا ہوں جی آپ مجھے بتائیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے آپ کے کون کون چھے کام پینڈنگ ہے اور انشاءاللہ اس کے خاتم ہونے کے بعد پہلا کام آپ کیا کریں گے ہمارے تو خصوصی طور پر ایمن رکے ہوئے چھادیوں کے اور غریب جن کی چھادی نہیں اور ہی وہ بہت پریشان ہے اور ہم چاہتے ہیں ان کی چھادی ہیں اور ہمارا بھی کام شروع ہو بہت شکریہ جی آپ بتائیے آپ کے کون کون سے کام بائی پینڈنگ رہ گئے ہیں سر میں نے اپنے والی صاحب کو چیک کروانا ہے تو آرمی آریا میں جو ہے اور دوسرا یہ ہے کہ گھر کے دورتار کام ہے جو مزدور بغیرہ لگانے سے ہمارے گھر کے چاہتے رہتری ڈلنے والی وہ ڈلوانی ہے اور دوسرا چھوٹے موٹے کام ہو سی ہیں جو کرنے والے ممکن ہیں جی بہت شکریہ بہت شکریہ اچھا بھائی جن آپ بتائیں آپ کے کون کون سے کام پینڈنگ ہے اور پہلا کام کون سا کرنا یہ بتا دیں سب سے پہلے کرونا ویرس ختم ہونے کے بعد جو ہے وہ جن میں گیرا سٹارٹ کروں گا کیونکہ کسید کام ہو رہی ہے اس لحاظ سے کیونکہ سب چیزیں بند ہیں تو سب سے پہلے میرا کام یہ ہوگا کہ میں اپنی جن اور فٹنس کے طرف دہان ہوں جی اسلام علیکم اسلام کیسے آپ جی ٹک ٹک مجھے بتائیے کرونا وائرس کی وجہ سے ہر چیز رک گئی ہے لائف رک چیز گئی ہے آپ بتائیں آپ کے کون کون سے کام پینڈنگ ہے اور پہلا کام آپ کیا کریں گی کرونا وائرس ختم ہونے کے بعد پہلا کام یہ کروں گی کہ میں اپنے گھر جاؤں گی اس کے علاوہ اس کے علاوہ باقی سارے کام کوئی پینڈنگ نہیں ہے اور آپ ساتھ ساتھ کام شاپنگ بغیرہ نہیں مجھے بتائیے رضوان صاحب کہ کرونا وائرس ختم ہونے کے بعد پہلا کام کونسا کریں گے لیسٹ ہے پینڈنگ کام ہوگی لیکن پہلا کام ٹاپ پراریٹی بے کیا ہوگا پہلا کام یہ کروں گا کہ میں دوستوں کے ساتھ جاؤں گا اور گیٹ گیا جائیں گے کرونا کا مسئلہ ہے وہ سوشل دسرنسنگ ہے اس لیے ہم بھی کرنٹلی جائنہ بلکل نہیں مل رہے دوست وغیرہ کوئی گیدرنگ نہیں ہے اس اپریکوشن اور سب سے پہلا کام یہی کریں گے کہ ایک گیٹو گیدر رکھیں گے اور سیلیبریٹ کریں گے کہ کرونا فائنلی ہمارے ملک سے چلا گیا ناظرین ہمارے پاس ایک اور ہمارے سیف سیٹی آتھارٹی کے ہمارے پاس اہلکار ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کرونا ختم ہونے کے بعد وہ پہلا کام کیا کرے گے جس راملی کو کرونا وائرس وان ڈی اور انہی در دے انشاءاللہ کی ختم ہوگا آپ بتائیں کون کون سے کام پینڈنگ ہے پہلا جسے کہتا ہے پہلا پرارٹی والا کام کون سے ہوگا آپ کا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا اور دو نوافل ادا کروں گا اور اپنے فیملی کے لیے سہر و تفریق کے لیے جو بچے صدقہ رہے ہیں ان کو خعبے شعبے خعبے شعبے بھی انشاءاللہ کھائیں گے انشاءاللہ اور ساتھ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے ہم اس مسئیبہ سے نکل جائیں جی پوچھتے ہیں کور ہمارے پاس پولیس کمیمکریشن آفیسر موجود ہیں کہ ان سے کہ کرونا وائرس خطا ہونے کے بعد پہلا کام ہو کیا کریں گے جی سلام علیکم سلام کون سا کام سب سے پہلے کرنا ہے جس دن یہ خبر ہے کہ کرونا ختم ہو گئے دیکھیں آج کل کرونا کی بارے سے ریسٹرنٹس وغیرہ میں ہم نہیں جا پا رہے تو بینگ اللہوری اور مجھے کھانے پینے کا بہت چھوک ہے سب سے پہلے تو مجھے ہی ہے کہ میں ریسٹرنٹس جو میری فیوریٹ ہیں وہاں پہ جاؤں گا کھانا ہویا رکھاؤں گا اللہ کے شکر ادا کروں گا اس کے علاوہ بھی بہت سے کام ہیں وہ پینڈنگ ہیں نیڈ ٹو میٹ سم پیپل اپورٹن پیپل وہ بھی کرنے ہیں اور اس سارے کام ہیں انشاءاللہ کے ہمارے پاس ایک اور فیمیل افیسر موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کرونا وائرس ختم ہونے کے بعد پہلا کام ہو کیا کریں گے یا السلام علیکم میرم کوئی کام بتائیں جو ڈسائلہ کے توپ پرارٹی پر ڈھیٹ لس پر اکاویں بھی کہ ان شاءاللہ کوئی کام ہو کریں گے مجھے پہلا کام آپ کو کریں گے سب سے اہلے تو میں گھر ہمارے پس بھیدا کریںگا سیکنڈلی میں دھوارہ لجائے دھوارہ سے کیونکہ دھوارے لڑ وائر پامک لگتند اور یوری شکر لوگوں کیوں گھر ٹھوپ سیوارے مجھے بھی آئ bekanntڑی ٹھیک بی امن پنچ whisperی بہت منو rallarbeiten ڈا اینٹم اینٹی من ہے ٹھیک ذکر Nevada ریز کا اندابی ہے SAME کہ آینٹےر سفر گانaria کس اینٹی میٹیئیٹ ہی در تاریا ہے be recyceng میٹی ہے س سب سے پہلے میں پیزا ہڑ پسمنٹ میکھ blir موضی میکڈانللڈز میکڈانلNEYڈز ایسا ہی سوچ کو ایک اور ہمارے ہمارے پاس فیکر پولیس کا پرویٹی ایک پولیٹم est ceremon 낚 spectacular کہ کرونا وائرس ختم ہونے کے بعد پہلا کام ہو کیا کریں گے جی اسٹام علیکم اسٹام کرونا وائرس ختم ہونے کے بعد پہلا آپ کام کونسا کریں گے دوستوں ملیں گے شادی وغیرہ اور اس کے علاوہ بچوں کی جو سہر و تفریحات ہیں وہ ملن کے بیٹھ کے کسی کے گھر جانا ہوگا وہ ملن کے بیٹھ کے بیٹھ جائیں گے یوٹیز چل رہی ہیں مجھے بتائیں کہ کرونا وائرس ایک نہ ایک دن انشاءاللہ ضرور ختم ہوگا مجھے اب یہ بتائیں کون سا کام پینڈنگ ہے اور پہلا کون سا کام کرنا جائیں گے جسن کی خبر آئے گے کہ کرونا وائرس ختم ہوگا میں اپنا تیسیز کمپلیٹ کرنا چاہوں گا لاسٹ ٹو ایئر سے میں اس پر بھسا ہوں تو انشاءاللہ دل اس کے بعد میں اپنا وہ دیفنس کروں گا آپ ہی یہ مجھے بتائیں کہ جسن کورونا وائرس ختم ہونے کی خبر آئے گی پہلا کام آپ کیا کریں گے میں اپنے یونیورسٹی کے سپر وائزر سے رابطہ کروں گا چلے جی شکریہ سٹھ پینڈنے کے اس پر سلسلے میں کام کروں گا جی ناظرین اسنشل سروسز کا حصہ ہونے کہ باوجود ہمارے کچھ آفیسرز اور اس طرح بہت زیادہ سٹوڈنٹس جن کی کرونا وائرس کی وجہ سے اپنی تلیمی سرگرمیاں بہت زیادہ متاثر ہیں اور کرونا وائرس ختم ہونے کے فوران بعد اور پہلی فرصت میں وہ اپنی تلیمی سرگرمیوں کو بحال کریں گے ناظرین ہم ایک اور پولیس کمیونکیشن آفیسرز پوچھتے ہیں کہ کرونا وائرس ختم ہونے کے بعد پہلا کام ہو کیا کریں گے اسلام علیکم مجھے بتائیے اسد کہ کرونا وائرس ختم ہونے کے بعد پہلا کام آپ کونسا کریں گے پہلا کام انشاءاللہ شادی کروں گا کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے ہم نے اپنی شادی ڈیلے کر لی تھی تو گھاڑ والوں نے جو مجھے بتایا کہ کیا کرنا چاہیے میں نے یہی کہا کہ کرونا وائرس فیلحال بہت زیادہ پھیلا بائے تو معاشرے کو فیلحال ہمیں محفوظ رکھنا ہے تو خامی سٹیپ لیں گے تب ہی جا کے کچھ ہوگا اس لیے ہم نے ڈیلے کر دیا کہ نیکس شادی کی لی ہے جناظرین بلکل ایسنشل سرویسز کا حصہ ہونے کی وجہ سے پولیس کمیونکیشن آفیسرز بھی کرونا وائرس کی وجہ سے اپنی معمولاتیں زندگی کیوں کی بھی متاثر ہے اور وہ جس طرح بھائی بتا رہے ہیں کہ کرونا وائرس ختم ہونے کے فوراں بعد وہ سب سے پہلے اپنی شادی کریں گے جناظرین ہمارے ساتھ ایک اور آفیسر موجود ہیں جو اپنی ڈیوٹیز کو سر انجام دے رہے ہیں کرونا وائرس میں کرونا وائرس میں جو آؤٹ بریک ہوئے اس کے دوران ان سے پوچھتے ہیں ان کا کون سا کام پینڈنگ ہے اور وہ کرونا وائرس ختم ہونے کے بعد وہ پہلا کام کون سا گریں گے ان سے پوچھتے ہیں جی اسلام علیکی بہلکن سا ہوں بتائیے پہلا کام کون سا گریں گے کرونا وائرس کے خاتمے کے بعد میرے دو تین دوست ہیں جن سے ملے ہوئے مجھے بڑا عرصہ گزر گیا اس وقت وہ بارہ کھو کے اندر ڈیٹینڈ ہے کیونکہ وہاں پہ کرفیو لگا ہوا ہے رانا وقاس اور سحیل چینہ ان سے ملنا ہے میں نے اور ان کے گلشک دور کرنا ہے دوسرا چھوٹی سسر کا نکاح ہے وہ نکاح پینڈنگ ہے وہ لازمی کرنا ہے یہ دو کام ہیں جو بہت ضروری ہیں کرنے کے لئے جی بیوئرز ہمارے ساتھ ایک اور پولیس کمیونکیشن اوفیسر موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ پہلا کام کون سا کریں گے جی اسلام علیکی والیکم السلام کرونا وائرس انشاءاللہ ایک دن ختم ہوگا ختم ہونے کے بعد پہلا کام آپ کیا کریں گے جی بالکل جاتا کہ آپ کو بتا ہے کہ ٹرانسپورٹ وغیرہ ساری بند ہے تو پہلا کام میں جی کروں گا اپنے شہر جا کے اپنے پیرنٹس سے ملوں گا اپنی ماں جی سے ملوں گا کافی دن سے ہم ادھر ہی کیوٹی سارے انجام دے رہے ہیں تو ٹرانسپورٹ وغیرہ بھی باندھا تو ادھر ہی ہم کافی دیر سے ہیں پندرہ بیس دن سے اگر کمیس کر رہے ہیں جی بالکل بہت زیادہ کوئی بات نہیں ہے آپ اسنشل سویسز کا حصہ ہیں آپ کی مجبوری اور آپ نے کرنا ہے آپ کے ہونے سے یہ ہمارا لاہور سے ہے بہت شکریہ جی ہم ایک اور ہمارے ساتھ کمیونکیشن آفیسر موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ پہلا کام کون سا کریں گے کرونا وائرس ختم ہونے کے بعد جی اسلام علیکم علیکم اسلام بتائیے مجھے کون سا کام ہے جو آپ کی پیننگ لیسٹ میں ٹاپ پروریٹی کے ہے جو کرونا وائرس ختم ہونے کے بعد آپ کریں گے ابھی کچھ عرصہ بہلے میرا نکاہ ہوئے ہیں تو انشاءاللہ میری پروریٹی یہ ہی ہے کہ میں اپنی وائف کو عیدی دے نکلی جاؤں گا اللہ کرے کہ یہ پانیڈامک جو ہے جلدی سے ختم ہو تاکہ میں اپنی وائف کو عیدی دے سکوں عید سے پہلے ناظرین اسنشل سرویسز کا حصہ ہونے کی وجہ سے پنجاب سیف سیٹری آتھارٹی میں نہ صرف میل بلکہ فیمل پی سیوز بھی اپنی ڈیوٹیز کو سر انجام دے رہے ہیں کرونا وائرس آٹ بریک میں آئیے ان سے پوچھیں کہ کرونا وائرس ختم ہونے کے پوراں بعد پہلا پیننگ کام وہ کون سا کریں گے اسلام علیکم مجھے بتائیے گا کہ آپ پہلا کام کون سا کریں گی کرونا وائرس ختم ہونے کے بعد سب سے پہلے تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ کرونا وائرس ہے وہ ہمارے کنٹری بلکہ آل آور ڈی ورڈ یہ جلدی سے ختم ہو جائے دوسرا یہ ہے کہ بہت سارے کام جو ہے نا وہ پینڈنگ ہے کہ پورے کنٹری کے اندر لوگ ڈاؤن چل رہا ہے تو ایزا فیمل میں تو پریفر شوپنگ کو کروں گی کیونکہ بہت سارے کام ہیں جس میں شوپنگ ہے گر کے کچھ کام ہیں اوورال شوپنگ کو ہی میں پریفر کروں گی کہ کچھ برینڈز پر سیلس لگیں گی تو ہم وزٹ کریں گے وہ فرینڈز کے ساتھ اور شوپنگ کریں گے جی میرے ساتھ ہی کوڑ فیمل کمیونکیشن آفیسر موجود ہیں جو اس وقت اپنے کام کو تندہی سے سر انجام دی رہی ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کرونا وائرس ختم ہونے کے بعد پہلا کام ہو کیا کریں گے سلام علیکم مجھے مجھے بتائیے اپنی پینڈنگ لسٹ میں ٹاپ میں کام کونسے کرونا وائرس کے فورند بات فورم بات بیسے کرنا تو نہیں چاہیے کچھ بھی آن لائن چیزوں کو زیادہ پریفر کرنا چاہیے کیونکہ ابھی کچھ پتہ نہیں آگے فردہ حالات بہت سوتے ہیں سیدھتے ہیں اس کے علاوہ آن لائن بہت زیادہ سیز لگی ہوئی ہیں اسمار سے ایک سٹینڈ کرتی ہونے تو آن لائن زیادہ پریفر کریں ہجوم میں کم نکلے زیادہ اپنی صحت کا خیال رکھیں اپنے اردکل والوں کی صحت کا خیال رکھیں کیونکہ اگر یہ کسی ایک خوبی ہوتا ہے تو پوری فیملی کو یہ ایفیکٹ کرتا ہے آپ کی تو بہتر ہے کم سے کم اپنی کل ہارڈ اس کو مطلب کم نکلا جائے با ہے تو بہتر ہوگا پینڈنگ تھا ہے سچ میرے کوئی کام نہیں ہے لگا شکر ہے چل رہا ہے سب کچھ اپنا آفیس ویک بھی چل رہا ہے ویسے بھی چل رہا ہے تو ہر اورلینکو پریفر کریں زیادہ 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 ڈانا ہر سچانے موجود ہیں سے پوچھتے ہیں کہ کرونا وائرس ہمشتہوں کی کوئی ہے اسلام علیکم سر دفتا ہے جی علیکم سلام، سر یہ بتائیے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے ہر چیز رکھی گئی ہے لائف رکھی بھی ہے آپ یہ بتائیں کہ پینڈنگ کاموں میں پہلا کام کونسا ہوں کو کرونا وائرس ہتے ہیں جو پہلا کام کرنا وہ ایک میرا دوست ہے برا پیارا اس کو ایک فتیگ ڈالی ہوئی ہے تو وہ ڈیلے کرتا جائے رہا ہی وہ کرونا وارس کی وجہ سے لوگ ڈاؤن ہے تو وہ پارٹی نہیں ہو سکتی تو میں دعا کر رہا ہوں کہ جلدی سے لوگ ڈاؤن ختم ہو کرونا کا جو وبا یہ ختم ہو پاکستان سے دنیا سے اور اس کے بعد ہم اس سے پارٹی کھانے جائے ساب دوست ملکے ہیں یہ تو ایک سمپل جوک تھا لیکن جب کرونا وارس ختم ہوگا سب سے پہلے ہمیں صدر شکر دا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا شکر دا کرنا چاہیے اور جو ہے ہمارے گناہ ان کی معافی ہے اللہ تعالیٰ سے حضور مغنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اور ہمیں جو یہ وبا ہے اسے محفوظ رکھے جی ناظرین جیسا کہ آپ نے جانا کہ اسنشل سرویسیز کا حصہ ہونے کے وجہ سے پنجاب سیف سری ایتھارٹی کے تمام حلقار اپنی ڈیوٹی پر موجود ہیں لیکن آخر وہ انسان ہیں ان کی بھی کچھ مصروفتیات ہیں آپ کو جس طرح ہر بندے نے بتایا کہ کسی کی شادی پینڈنگ ہے کسی نے اپنی ڈشتہ داروں کو ملنا ہے کسی نے سوشل ڈسٹینسنگ ختم کرنی ہے ہم امید کرتے ہیں کرونا وائرس ختم ہونے کے بعد سب لوگ اپنے تمام کام ختم کریں گے اسے کے ساتھ اپنے بزبان وروقت کو اجازت دیجئے اللہ آنے کے بعد موسیقی